کیے جا چکے ہیں آئی ایس پی آر کی جانت سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپریشنز ڈیرہ مراد جمالی میں دہشتگردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر کی گئے آپ کو مزید بتایا کہ آپریشنز سے دوران ہتیار اور گولہ بارود برامت کیے گئے جبکہ آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ برامت ہتیاروں میں دماغہ خیر مواد آئی ای ڈیز ڈیٹونیٹرز شامل ہیں جبکہ آپریشن میں انٹیلیجنز ایس پی آر کے مطابق ایس پی آر کے مطابق ایس پی آر نے خفیہ اطلاع پر آپریشنز کیے دس دہشتگردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر گتوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ آپریشنز دیرہ بکتی دیرہ مراج جمالی میں دہشتگردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں دورانے آپریشن ہتیار اور گولہ بارود برامت کیا ہے غالبا ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے بیروچ فسلام آباد یاسین حاشمی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایس پی بلوچستان کے خفیہ اطلاع پر آپریشنز سامنے آئے ہیں جبکہ دس مشتوبہ دہشتگرد گرفتار کر لیا گئے ہیں آپریشنز ڈیرہ بکتی دیرہ مراج جمالی میں دہشتگردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر کیے گئے جبکہ آپریشنز کے دوران ہتیار اور گولہ بارود بھی برامت کر لیا گئے برامت ہتیاروں میں دھماک خزمواد آئی ایڈیز ڈیٹونیٹرز شامل ہیں جبکہ آپریشن میں انٹیاروں نے بھی بھرپور حصہ لیا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ملک بھر میں جاری آپریشن رد الفساد کے حوالے سے جو کامیابی سے جاری ہے جبکہ ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایس پی آر کی خفیہ اطلاع پر آپریشنز کیے گئے ہیں جبکہ دس مشتوبہ افراد بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں آہم تینی خبر سے آپ کو اپڈیٹ دیں ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے ایس پی آر کے مطابق ایس پی آر کی خفیہ اطلاع پر آپریشنز کیے گئے ہیں جس کے تحت دس مشتوبہ دیشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے